خوزہ صاحب یہ فرمائے گا کہ فواد چودری کا آج کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں آج یہ جو فیصلے سامنے آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دیکلیریشن وفاقی حکومت ایشو کرے گی جو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا فواد چودری تو کیا کہہ رہے ہیں ایسی پی کے فیصلے کے حوالے سے یہ میں آپ سے آپ کو سنا دیتا ہوں پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی اختیار ہے کنٹمٹ پروسیڈنگز انیشیئٹ کرنے کا فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ دیا جو وزیر قانون نے لکھوایا this is not a small allegation it is a big allegation کہ آپ کسی کی credibility آپ نے تو ستیاناز کر دیا اس بندے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کسی سے لکھاوا فیصلہ جو ہے وہ اس نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا یہ سنائیں ذرا وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں ڈیل لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا اس سے پہلے جو الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی تھوڑا سا بھی ایتکس ہوتے وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو الہدہ کر لیتے دیکھیں اتشام آپ نے پہلے ہی انٹرو میں آپ نے بتایا کہ اخلاقیات کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جس انداز سے ایک دوسرے پر جو دشنام درازی اور بلکہ گالم گلوچ تک نوبت آ گئی ہے تو باقی کیا رہ گیا ہے سیاست میں وہ شاہستگی وہ نفاست وہ عبادت سمجھ کے سیاست کرنا وہ تو سارے تصوراتی اور افسانوی باتیں رہ گئی ہیں لیکن یہ بالکل توہین عدالت ہے تضحیق ہے یہ اس سے بڑی تضحیق اور توہین عدالت ہو نہیں سکتی ہے اور یہ بھی ایک ایسا شخص کرے جو خود وزیر بھی رہا ہو اور وکیل بھی ہے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو فیصلے لکھے گئے اور آج انہوں نے بھی ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک کلائریفیکیشن کہہ لیں یا ایک ان کو بھی یہ بدقسمتی ہے کہ اب عدالت یا کمیشن کو بھی بولنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی دو فیصلے نہیں ہوئے ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے جو ویب سائٹ پر آیا ہے اور ہر صفحے پر دستخط ہیں باقاعدہ اس پر سو اس سے میرے خیال میں یہ تو کنٹراؤورسی ختم ہو جاتی ہے میں آپ کی انٹرو سن رہا تھا آپ وہ بھی شاید آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرا دیکھیں الیکشن کمیشن نے بالکل جو اپنا اختیارات تھا جو ممنوع فنڈنگ ہے یعنی پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے تین سو اکاون کمپنیاں فورن کمپنیاں اور تین پاکستانی کمپنیاں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو اور آرٹیکل چھے میں بڑا واضح ہے کہ کسی کمپنی سے کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ نہیں لے گی پیسہ نہیں لے گی انداد نہیں لے گی کیونکہ پارٹیز جب کمپنی ہوتی ہے تو پھر کانفلکٹ آف انٹریسٹ آ جاتا ہے اگر وہ حکومت میں ہے تو کمپنی پھر اپنی مراہت لیتی ہے اور انڈیویجول سے لے سکتے ہیں سو اس حد تک نوٹس گیا کہ آپ کی جو ہے یہ پروون ہے آٹھ سال پر یہ محیط ہے سٹیٹ بینک کی بھی انہوں نے سارا کچھ لیا ہے اور یہ کچھ تو انہوں نے تسلیم کی ہیں کمپنیز کا اور کچھ نہیں کر رہے ایک ووٹن ہی کو لے لیں عارف نکوی صاحب جو ہے موصوف ابراج گروپ کے بھی جن کا انہوں نے بیان الفی بھی دیا ہے ایک بلین کا انہوں نے کے الیکٹرک میں جو محترم عمران خان نے اور بشیر مہمن کی ذرا وہ سنے کہ بشیر مہمن نے جب عارف نکوی کے خلاف کاروائی شروعات کی ایف آئی اے کے ہیڈ کی ایسیت سے تو محترم عمران خان نہ صرف اس کی سرزنش کی بلکہ اس کے فارق کر دیا اور یہ اس نے اوپن ڈی پریس کانفرنسز میں کہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے ووٹن جو کرکٹ کلاب ہے اس کا مالک بھی تھا اور پھر یہ ابراج گروپ کا بھی یہ جو ہے اور انٹرنیشنل وانٹڈ کرمنل بھی ہے باہر کیا ہے اب دوسرا جو ہے اس کا کانسیکونس الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں ایک مارکتو لارا جو ہے ایک انہوں نے بہت پینز لیے ایک ایک اکاؤنٹ اور پورے موقع دیئے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی ایک اور اس کمیٹی کی ہائی پاورڈ کمیٹی تھی اور اس کمیٹی کے فائنڈنگز آئیں تو پھر وہ دی گئی اور انور منصور صاحب کو کہا گیا کہ ایک ایک چیز کا تسلی سے پڑھیں اور اس کا جواب دے دیں یہ آپ کی کمیشن نے یہ چیزیں کمیٹی نے لکھی ہے جی جی ٹھیک ہے اس کی بھی تسلی کے بعد یہ ججبن فیصلہ ہے اب اس کے تین کونس کونس ہے ایک یہ بھی ہے وہ ایشو کرے گی اور سپریم کورٹ کو بھیجے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے دیکھیں نہیں فیصلے کو چھوڑ دیں یہ الیکشن کمیشن نے لکھا ہے اور یہ ان کے دائرہ اختیار میں تھا اگر آپ دو سو بارہ سیکشن دیکھیں جو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار سترہ ہے اس کا دو سو بارہ میں دیکھیں تو فیڈرل گارمنٹ الیکشن کمیشن کی ریفرنس پر یا آن اٹس اون سیکشن فرم اینی سورس اینی سورس یہ دو سو بارہ ذرا دیکھ لیں لیکن دو ہزار سترہ کے ایکٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ دو ہزار دو کے قانون کے مطابق پروسیڈن چل رہی ہے اور یہ وفاقی حکومت کو ریفرنس انہوں نے بھیجی آخری پیرے میں لکھا ہے آخری پیرے میں اور وہ ریفرنس الیکشن کمیشن نے بھیجی اب وفاقی حکومت پابند ہے ان کے پاس ایک مواد آ گیا ان کے پاس ایک ڈیکلیریشن آ گئی ان کے پاس ایویڈنس آ گیا ریفرنس بھی آ گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی